ایک عقاب کی عمر تقریباً ستر سال ہوتی ہے مگر اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے نہایت تکلیفوں اور مشکلوں اور کٹن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے جو پنجی ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ شکار کو دبوچتا ہے گن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کی مضبوط چونچ ٹیڑی ہو جاتی ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پر جس سے وہ اسمان کی بلندیوں کو چھوٹا ہے وہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ اس کے سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے شاہین کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں پہلا راستہ کہ وہ اپنی ہار کو تسلیم کر لے ہمت ہار جائے اور وہ مر جائے اور دوسرا راستہ کہ وہ پانچ مہینے کی محنت کے لیے تیار ہو جائے آپ کا کیا خیال ہے شاہین کون سا راستہ چیوز کرے گا جی بلکل ہین ہار نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو پانچ مہینے کی محنت یلی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے اور پہاڑوں میں جا کے سب سے پہلے وہ پہاڑوں میں جا کے اپنی چونچ کو بار بار پتھروں پر مارتا ہے اور پتھروں پر بار مار کے اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اپنی نئی چونچ کی مدد سے اپنا ایک ایک ناکھن اکھار دیتا ہے اور جب نئی ناکھن نکلتے ہیں تو وہ اپنی چونچ اور ناکھنوں کی مدد سے اپنے جسم کا ایک ایک بال اکھار دیتے ہیں اس طویل محنت میں اس کو پانچ مہینے لگتے ہیں جب پانچ مہینے کے بعد جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے وہ نئی پرواز بھرتا ہے تو جب وہ پرواز کرتا ہے نئی چونچ کے ساتھ نئی بالوں کے ساتھ نئی پروں کے ساتھ تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے نیا جنم لے لیا ہے اس طرح وہ زندگی کی مزید تیس بہاریں دیکھ پاتا ہے وقاب کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اگرچہ اس کے لیے ہمیں سخت محنت اور کڑی مشکلوں سے کیوں نہ گزرنا ہو تو یاد رکھئے گا جندگی کے ماں اور سال بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدل لیتے دنیا نہیں بدل سکتی مجھ ناچی سمیت پورے پاکستان کے نوجوان پتہ کیسے تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے حالانکہ اصل تبدیلی جو اندر کی تبدیلی ہوتی ہے سب سے پہلے تبدیلی اندر آتی ہے پھر باہر کی دنیا میں تبدیلی نظر آتی ہے مصبت تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کو کیسے بدلا جائے خود کو بدلنے کے فلسفے کا مطلب ہی یہ ہے اپنی کمیوں اپنی کتائیوں اپنی کمزوریوں کو ایڈنٹی فائی کیا جائے سلاش کیا جائے پھر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے خود کو بہتر بنانے کے فلسفے کا مطلب ہی یہ ہے سیلف گرومنگ اپنی گرومنگ کی جائے اپنی ذات کے اوپر کام کیا جائے سیلف انویسٹمنٹ اللہ پاک نے آپ کو جس صلاحیت سے نوازا ہے جس ٹیلنٹ سے نوازا ہے اس کو پالش ضرور کرنا چاہیے